یشو پانچمہ باب اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف گئے تھے اور ان کے نانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے تو ان کے دل پگل گئے اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی اس وقت خداون نے یشو سے کہا کہ چکمک کی چھوڑیاں بنا کر بنی اسرائیل کا خطنہ پھر دوسری بار کر دے اور یشو نے چکمک کی چھوڑیاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطنہ کیا اور یشو نے جو خطنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مر تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا خطنہ ہو چکا تھا پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا خطنہ نہیں ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے خداون کی بات نہیں مانی تھی انہی سے خداون نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باب دادا سکھائی اور جہاں دودھ اور شہر بہتا ہے سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشو نے خطنہ کیا کیونکہ وہ نامختون تھے اس لیے کہ راستہ میں ان کا خطنہ نہیں ہوا تھا اور جب سب لوگوں کا خطنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے پھر خداون نے یشو سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے اور بنی اسرائیل نے جلجال میں دیرے ڈال لیے اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی چودھویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصہ منائی اور عید فصہ کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھونی ہوئی بالیں بھی کھائیں اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا لیکن اس سال انہوں نے ملک کے کینان کی پیداوار کھائی اور جب یشو یرہو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور یشو نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف سے یا ہمارے دشمنوں کی طرف سے اس نے کہا نہیں بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں تب یشو نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشو سے کہا کہ تُو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تُو کھڑا ہے مقدس ہے سو یشو نے ایسا ہی کیا